ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوشت دوست ویقانت جوشیہ آپ کا سواکت کرتا ہوں میں روی مانسٹر میں جس میں ہم نے کہا تھے بورڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ قبرت چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ یوکرین اور رشیا کے کانفلیٹس سے ریکر آ رہی آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور بیلیٹس کے بورڈر پہ رشیا اور یوکرین کے افیشلز آپس میں بات کیے میٹنگ ہوئی ابھی بہت تھوست چیزیں نکل کر سامنے نہیں آئی ہیں کیا کنکلوزن نکلا پر یہ اڑتی اڑتی خبر آ گئی ہے اور یہ پریس میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو یوکرین نے رشیا سے کہا ہے کہ کریمیا سے اس کے علاوہ دان باس سے رشین فورسز کو ہٹنا پڑے گا جب کریمیا کی بات آتی ہے اور رشین فورسز کو ہٹانے کی بات آتی ہے جس کو رشیا نے دویا چودہ میں اپنے میں ملائے کیا تھا تو مجھے نے لگتا کہ یہ چیز مانی جائے گی اور یہ جو بات چیز میں سب رکھی گئی ہے یہ بلکل رشیا ماننے والا نہیں ہے حالانکہ یوکرین بیک فوٹ پہ ہے پر پھر بھی وہ یہ ماننے کو تیان نہیں ہے کہ وہ بیک فوٹ پہ ہے اس کے پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ رشین فورسز ان کی جوان اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو وہ یوکرین سے ہٹ جائے واپس رشیا چلے جائے مطلب وہ ان کی ملیٹری سے مخاطف ہو رہے ہیں اور ان کی ملیٹری کو یہ کہہ رہے ہیں جس پرکار سے پتن نے یوکرین کی ملیٹری سے کہا تھا کہ کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں اس کے پریسیڈنٹ کو ہٹا دیں اس کے علاوہ ایسی بات چیت میں کچھ اڑتی اڑتی خبریں یہ آئی ہیں شوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ یوکرینین اوفیشیلز کے دوارہ اپنا فون آن رکھا گیا تھا اور امریکہ میں بیٹے اوفیشیلز یہ پوری نیگوشییشن سن رہے تھے یعنی کہ سیدھے سیدھے ہی پتا چل رہا ہے کہ یوکرین کس کے نقشہ قدم پہ یا کس کے کہنے پہ یہ سارے کام کر رہا ہے یا جس طرح سے رڑنیت ہی چل رہی ہے یوکرین نے جس پرکار سے شوشل میڈیا پہ پرپرپگنڈا فیل آیا ہے کیول رشیا کے ویروت میں ہی بات چل رہی ہے اسے حساب پتا چلتا ہے کہ یوکرین گراؤنڈ پہ تو ہار رہا ہے پر شوشل میڈیا میں جیت رہا ہے اور پرپگنڈا وارفیر میں بھی جیت رہا ہے وہیں رشیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پرپگنڈا وارفیر میں ہار رہا ہے اور یہ ہم سبی کو پتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے تو اس کی کھیج ان کے دوارہ انڈین میڈیا پہ بھی نکالی گئی رشیا کی جو امبیسی ہے بھارت میں ان کے دوارہ انڈین میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی خبریں وہ دکھا رہے ہیں اس کا پہلے پاریکشن کر لیں اور تب جا کے اس کو دکھائیں مطلب صحیح خبریں دکھانے کی بات ہو کر رہے ہیں چیزوں کو بڑھا چڑھا کے دکھانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یوکرین کے دوارہ بڑھا چڑھا کے رشیا کے ٹروپس کی مرتیوں کی بات بتائی جا رہی ہے یوکرین نے کہا ہے کہ چار پانچ دن میں ان کے پانچ جار سینک مارے گئے ہیں رشیا کے پانچ جار سینک مارے گئے ہیں ایسا وہ بتا رہے ہیں یوکرین کے دورہ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کتنے سینک مارے گئے ہیں پر رشیا کا ان کو بتا ہے تو یہ سیدھے سیدھے پتا چلنا ہے کہ اتنے سینک تو نہیں مارے گئے ہوں گے یہ پرپاگینڈا فیلائے جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے وہیں یوکرین اپنے جو سیویلین لوگ ہیں ان کی مرتیوں کی خبر بھی بتا رہا ہے کتنے لوگ ہمارے سیویلین لوگ مارے گئے ہیں تو یہ کلیر ہو رہا ہے کہ دو طرح کی وار چل رہی ہے گراؤنڈ پر وار چل رہی ہے اور شوشل میڈیا پر وار چل رہی ہے میڈیا میں وار چل رہی ہے جس میں کی میڈیا والی جو وار ہے وہ یوکرین جیتتا نظر آ رہا ہے اور ایسا ہو بھی اس لے رہا ہے کیونکہ رشن میڈیا جتنے بھی میڈیا ہیں ان سب پر بین لگا ہوا ہے کوئی بھی پرسارن آگے بڑھنے پا رہا ہے بھارت تک اتنی زیادہ خبریں شوشل میڈیا کے ثلو نہیں آ پا رہی ہیں جتنی کی یوکرینین خبریں آ رہی ہیں پر یوکرینین بھی کم نہیں ہے ہمارے چھاتروں کو پیٹا جا رہا ہے آپ کو بتا ہوگا شوشل میڈیا سے یہ خبریں ملی بھی گئی ہوں گی کئی لوگ مجھ سے کہے ہیں کہ اس کو اپنے ویڈیو میں آپ بتائیں پر میرے بتانے سے پہلے ہی شوشل میڈیا پر ساری چیزیں فیل چکی ہیں ہماری سرکاریں حرکت میں آ گئی ہیں اور ہمارے جو نیتا ہیں وہ پڑوسی ریسوں میں یوکرین کی پڑوسی ریسوں میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے ساری چیزوں پر نظر رکھ رہے ہیں تو مجھے جانتے لگتا ہے سرکار اپنی طرف سے پوری محنط کرے گی اور وہی بھارت کے اس ایکشن کو دیکھتے ہوئے چینی سٹوڈنٹ بات کر رہے تھے جب انڈیا ٹوڈے سے تو انہوں نے کہا کہ چین کی طرف سے بھی اس طرح کے ریس کی آپریشن چلانے چاہیے اور چینیوں کو بھی باہر نکالنا چاہیے چینی سٹوڈنٹس کو بھی باہر نکالنا چاہیے اور سٹوڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ چین کی طرف سے ابھی یہ سوچا ہی جا رہا ہے کہ بلکہ کس طرح سے باہر نکالنا ہے پر وہی بھارت کے ہجار سے زیادہ سٹوڈنٹ بہار نکال چکے اور ہمارے ہاں آپریشن گنگا چلائے جا رہا تو اسے چینی ویکٹی کے من میں بھی جو خیال اٹھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے وہی یوکرین اتنا جہدہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اور رشیا سے لڑنے میں اتنا جہدہ ناکامیاب ہو گیا ہے ان کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیدی ہیں جو کی لڑ سکتے ہیں رشیا کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں ان کو کیسے آجاد کر دیا جائے اس کے علاوہ وہ مرسینر ریز کو بھی بلا رہے ہیں ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو کی رشین کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ہتھیار لے کر اور ان سے لڑ سکتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں ایسا وہ آ جائیں ان کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے تو اس پرکار کہ مرسینر ریز کو اپنے دیس میں انوائٹ کرنا بلانا بہت زیادہ گھا تک ہوتا ہے ایک بات جب رشین اور یوکرین بار ختم ہو جائے گی تب یہی مرسینر ریز یوکرین کے لیے بہت زیادہ گھا تک ہو جائیں گے اور ناسور بن جائیں گے اور یہ بات کر لیتے ہیں ڈی آئی ڈی اور سیفرن کے کورپریشن کو لے کر آپ کو بتا ہے کہ انجن کا کورپریشن دونوں ہی سنسناؤں کے بیچ میں ہونا تھا تو جی ٹی آر ای اور سیفرن کی بیچ میں کورپریشن کے انتیم میٹنگ ہو رہی ہے انتیم فیج میں پہنچ چکا ہے جس میں کہ ہم کو 110 کلو نیوٹن کا ویٹ تھرسٹ والا انجن جبلپ کرنا ہے جو کہ ہمارے ای 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 سی ای کو پاور دے گا اس کا جو ڈرائی تھرسٹ ہوگا وہ 75 کلو نیوٹن کا ہوگا ویٹ تھرسٹ 110 کلو نیوٹن کا ہوگا اس کا جو نرمان ہے وہ ای ایٹی ایٹ کور کے اوپر ہی ہوگا جو کی رفائل میں لگنے والا انجن ہے اور سیفرن کی دورہ بنائے جاتا ہے یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں پر یہ انتیم دور میں پہنچ چکا ہے اور جلد ہی یہ کوپریشن پہ کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ سپیشل پرپس وہیکل کے موڈل پہ ہی بنائے جائے گا جس موڈل پہ سپیشل پرپس وہیکل بنائے جا رہے ہیں انڈین آرمی کے لئے اسی موڈل پہ اس کو بنائے جائے گا یعنی کہ اس کا ڈیولپمنٹ پرائیوٹ پارٹنر اور ڈی آرڈیو کے دورہ کیا جائے گا جبکہ نرمار پرائیوٹ پارٹنر کے دورہ ہی کیا جائے گا اور اس کے کمپوننٹ بھی الگ الگ کمپنیوں کے دورہ ہی بنائے جائیں گے ایک کنسورٹیوم کے دورہ یہ بنائے جائے گا بات کر لیتے ہیں بی ایل کو ملے کانٹریکٹ کی جو کی منسٹری اور ڈیفنس کے طرف سے اب ان کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے ایک ہجات پچھتر کروڑ روپے کا یہ کانٹریکٹ کہا جا رہا ہے اس میں کی کچھ ساڑھے نو سو تی نائنٹی ٹینگ کو اپگریٹ کرنا ہے کمانڈر سائٹ اس کی اپگریٹ کرنا ہے یہ بھارت میں ڈی آرڈیو کے دورہ ہی ڈیبلپ کیا ہوا کمانڈر سائٹ ہے جو کی پہلے سے جیادہ بہتر ہے اسی لیے بی ایل کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا کیونکہ جو اس کا ٹیکنالوجی ٹرانسور ہے ڈی آرڈیو کے دورہ بھی ایل کو ہی کیا گیا تھا اب بات کے لیے تھے ملیشیا کو جو تیجز ایکسپورٹ کے لیے رکھا گیا ہے سامنے اس سے ریٹڈ خبر کی کہا جا رہا ہے کہ ملیشیا اسرائیلی ریڈار لینے کو تیار نہیں ہے اس لیے بھارت سو دیسی ڈبلپ کیا ہوا ایسا ریڈار اتم ایسا ریڈار ملیشیا کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ فرنچ کمپنی تھیلز کے دورہ سپلائی کیا جانے والا ہیڈ اپ ڈسپلی یونٹ اس کے علاوہ داموکلس ٹارگیٹنگ پوڈ اور ڈی آرڈیو کے دورہ ڈبلپ کیا ہوا ہیلمٹ پاؤنٹڈ ڈسپلی اینڈ سائٹ یہ چیز ملیشیا کے سامنے رکھی گئی ہے اتیادنک چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں مجھے نے لگتا کہ جو ابھی کے کامپیٹیٹر ہیں تیجز کے ان کے دوارہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ملیشیا کو پروجیکٹ کی جا رہی ہوں گی بات کر لیتے ہیں پاکستان اور رشیہ کے رستوں کی امران خان کا جو رشیہ دورہ بھی ہوا تھا اس کے بعد امران خان نے یہ انانسمنٹ کیا ہے کہ رشیہ سے گیموں اور نیچرل گیس یہ کافی ادھیک ماطرہ میں پاکستان خریدے گا اس پر سائن ہو گیا اس کے مساعدے پر سائن ہو گیا ہے تو اب پتہ چلا کہ امران خان رشیہ اس چیز کے لئے پہنچے ہوئے تھے پر جب بھی رشیہ پیسے مانگے گا امران خان سے تو امران خان کیا کہیں گے میں گریب ہوں میں نہیں دے سکتا میرے ممی پاپا گریب تھے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکتنا کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھ گئے سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باک میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے مانچ ویڈیو سبسکرائب لیں کیا اسے بھی کلیج کو کیا میں سبسکرائب کیا ویڈیو لاتے رہتے ہیں ماشکار تینکیو چیکنٹ